اسلام علیکم جی طور پہ سکیننگ پروب ٹیکنیک ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں جو نینو سکیل پہ سرفسیز کی کریکٹرائزیشن کو چک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب جیسے میں نے کہا سکیننگ پروب مائکروسکوپی ہے اس میں آپ جو ریزولوشن دیکھتے ہیں وہ فریکشن آف نینو میٹر تک جاتی ہے جو تھاؤزن ٹائم بیٹر ہے آپٹیکل ڈائفریکشن لیمٹ سے تو آپ اس سے جو انفرمیشن حاصل کرتے ہیں فیلنگ یا ٹچنگ جو سرفیس ہوتی ہے اس کی مدد سے حاصل کرتے ہیں تو فیزیو الیکٹرک ایلیمنٹ یہ وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب آپ ان پر وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو ان میں وائبریشن آتی ہے جو فسیلیٹ کریں گے اور ایکوریٹ اور پریسائز مومنٹ یعنی جب آپ الیکٹرونک کمانڈ ان پر یعنی کریں گے پریسائز سکیننگ پر اچھا تو اے ای ایف ایم جو ہے یہ شارپ پروب ہوگی جو میکینیکلی سکینڈ ہوگی اکراس تا سرفیس اور اف موشن پروب کی موشن ہوگی اس سے آپ ثری دیمیشنل امیل لیں گے سرفیس کا اب آپ کے پاس جو اے ایف ایم ہے وہ جو پروب ہے آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں سٹیشنری سرفیس پہ اسے ٹپ سکیننگ اے ایف ایم بولتے ہیں یا سیمپل کو سکین کر سکتے ہیں اندر سٹیشنری پروب کے اسے سیمپل سکیننگ اے ایف ایم بولتے ہیں تو اس کے لئے اے ایف ایم کی دو طرح کی ٹائپ ہوگی ایک میں پروب کی موومنٹ ہے ایک میں سیمپل کی موومنٹ ہے اچھا اب آپ کے پاس سیمپل اس میں کیسے تیار کرنا ہے آپ کے پاس جو اے ایف ایم ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے سرفیس سے تاکہ میجرمنٹ لے سکیں تو اس کا مطلب سام جو سیمپل ہوں گے وہ اپراپیٹ نہیں ہوں گے آپ کی میجرمنٹ کے لیے تو سیمپل کو ہم کہتے ہیں ایم موبلائزڈ ہی لینا ٹھیک ہے اور ریلیٹیولی فلیٹ ہو ٹھیک ہے کس میں مایکرو میٹرز کے اندر تو یہ جو رائٹ پریپریشن ہے اس سے آپ کافی طریقے ایک ہی طریقے سے یعنی سیمپل کو آپ اے ایف ایم سے میر کر سکتے ہیں اگر ہم ورکنگ کی بات کریں تو اے ایف ایم کی جو پروب ہے وہ کنزسٹ کرتی ہے ایک شارپ ٹپ پہ جیسے آپ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں جو لوڈیڈ ہوگی with the stiff مایکرو کینٹیو لیور سے اب یہ جو ٹپ ہے جب آپ اسے کلوز کرتے ہیں اس سرفیس کے قریب تو انٹریکشن جو ہوتی ہے ٹپ اور سرفیس میں آپ اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کس سے ڈیٹفلیکشن آف کینٹیو لیور سے تو وہ آپ کے پاس جو جانی سرفیس کی پروپٹیز ہیں جس میں اڈہیشن ہے سٹیفنیس ہے ڈیفورمیشن ہے وہ ساری آپ اپٹین کر لیتے ہیں کینٹیو لیور کی ڈیفلیکشن سے جو ٹپ آپ کی جب کنٹیکٹ کرتی ہے سرفیس کو اور آپ اس میں جو کیمیکل اور فیزیکل پروپٹیز کو چینج کر کے ڈیفرنٹ پروپٹیز کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں سیم سیمپل اچھا تو اب ہوتا کہہ کہ سکیننگ کے دوران جو کینٹیو لیور ہے اسے مانیٹر کرتے ہیں ایک آپٹیکل ڈیٹیکشن سسٹم سے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیزر اس پہ فال کر کے اس کے اوپر ڈیٹیکٹر پہ آ رہی ہے اب نیچے سے اگر یہ ہلے گا یہ وائبریٹ کرے گا تو لیزر بھی تو اس کے اوپر جو فال کر رہی ہے وہ بھی تو وائبریشن دے گی وہ سیم فوٹو ڈیٹیکٹر پہ گرے گی تو جو لیزر بھی ہم اسے فوکس کر دیتے ہیں کینٹی لیور پہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے پوزیشن سینسٹیف فوٹو ڈائیوڈ پہ جو اپ ڈاؤن فوٹو ڈائیوڈ کی وولٹیج ہے وہ کیپچر ہوتی ہے کینٹی لیور کی ریلیٹیو ورٹیکل پوزیشن سے جیسے ہی آپ ڈاؤن کر رہا ہوگا تو اسے آپ کنورٹ کریں گے ایبسلوٹ ڈیفلیکشن سے کس سے تو آپ اس میں کلیبریشن پروسیس ظاہرہ لگائیں گے تو جو لیفٹ رائٹ فوٹو ڈائیوڈ وولٹیج ہوگی وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ریپیزنٹ کرے گی کینٹی لیور کی ریلیٹیو لیٹرل اور ٹراشنل موشن سے بات سمجھ گئے تو اس کا مطلب کہ اس کی موشن سے آپ کے پاس جو فوٹو ڈائیوڈ یہاں سے آئے گا اس میں آپ ایک ایمیج ڈیویلپ کریں گے کیسے وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں اچھا جی تو موڈ جو آپریشن ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف موڈ ہیں جو دپینڈ کریں گے اپلیکیشن پہ تو عام طور پہ ایک یا دو موڈ اہم ہے جس میں کونٹیکٹ موڈ آ جاتا ہے جسے آپ سٹیٹک موڈ بھی بولوگے نان کونٹیکٹ موڈ آتا ہے جسے دائنمک موڈ بولوگے یا اسی موڈ بھی بولوگے اور ایک اسی موڈ ہوتا ہے اب کیا ہے کونٹیکٹ یا سٹیٹک موڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹپ پہ آپ اسے درائگ کرتے ہیں سرپیس پہ جیسے آپ یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کونٹیکٹ موڈ ہے آپ سرپیس کے اوپر پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس سرپیس کو کو کونٹیکٹ اور جو آتامک فورس یعنی مائکروسکوپک موڈ میں جو ٹپ ہے کونٹیکٹ میں نہیں ہوتی سیمپل کے ساتھ تو اس کا مطلب جو کونٹی لیور ہے وہ اسیلیٹ کرے گا ایدر ریزوننٹ فریکوینسی جیسے فریکوینسی مادولیشن کہیں گے یا اس سے زیادہ جو مادولیشن ہوگی یہ کیسے ابھی سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس وینڈر وال فورس ہوتی ہیں جو سٹرانگس ہوتی ہیں ون نینو سے ٹین نینو میٹر کے سرفیس سے اوپر اوپر تو آپ کے پاس اس سے زیادہ یہ یعنی لانگ رینج میں تو ایکسٹینڈ کر جاتی سرفیس پہ جو ڈیکریز کرے گی ریزونس فریکوینس آف کانٹی لیور کو اب ہوتا کیا کہ جو آپ کی ریزونس فریکوینس کم ہوتی ہے اسے آپ کمبائن کرتے ہو فیڈبیک لوپ سسٹم تاکہ کانسٹنٹ اسیلیشن ایمپلیٹوڈ رکھے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹپ ہوتی ہے جو ایکس وائی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیٹا پوائنٹ پہ وہ لاغ کرتا ہے سکیننگ سوفٹ کے ایک ایک ٹراؤپوگرافک ایمیج بنے سیمپل سرپیز کا کیونکہ آپ نے اسے ایک مقصود فریکوینسی کے ساتھ رکھنا ہے تو اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے جب فریکوینسی موڈ آئے گی تو جو اسیلیشن فریکوینسی ہوگی وہ ہمیں بتائے گی کہ ٹپ سیمپل کے ساتھ کر رہی ہے فریکوینسی کی چین آپ میر کر سکتے ہیں ہائی سینسٹی دست جو فریکوینسی کا جو موڈ ہے وہ آپ اسے لاؤ کریں گے سٹی کنٹی لیور کی لیے سٹی کنٹی لیور کیا ہوگا یہ بتائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس ٹکنیک سے جو ہمیں اٹامک ریزولوشن الٹرا ہائی ویکیم کنڈیشن میں پتا چلتی ہے اگر ہم ایمپلیٹوڈ موڈولیشن کی بات کریں تو اس میں کیا سرپسیس کے لیے حاصل ایمپلیٹوڈ کامیاز زیادہ ہوگا تیپنگ موڈ میں جسے ہم تیپنگ موڈ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویرییشن ہوتی ہے سیمپل انٹریکشن کے بیچ میں آپ اسے آلٹر کرتے ہیں ٹائم ایوریج اسیلیشن ایمپلیٹوڈ کے ساتھ کیا مطلب کہ جو فیڈویک لوپ ورک ہوتا ہے وہ ایمپلیٹوڈ کو کانسٹنٹ رکھتا ہے کہ آپ کی جو کی پوزیشن ہے اسے ایمپلیٹوڈ تقریباً آپ کو میر رہا ہے تو جو ایمیج دیٹا ہوگا ریپیزنٹ کرے گا کہ آپ نے اس میں کیا بنا سکیں گے تو ٹیپنگ موڈ آم طور پر سیکنڈ ایمیج آف کینٹی لیور اسیلیشن فیز میں ہوتا ہے جو بہت اہم انفرمیشن دیتا ہے سیمپلز کے بیچ میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں کی ریزرٹ کیسے ہیں کہ آپ کے پاس کونٹیکٹ ہوتا ہے اس میں ٹوپوگرافی بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس کلر سکیل ہوتا ہے جو سپیسفک کلر ہوتے ہیں اس کی ہائٹ اور سرفیس بتا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس ایمیج کو آپ دسپلی کر سکتے لائٹ شیڈن فارمیٹ میں یعنی جس طریقے پہ بھی جیسے آپ پر دیکھ سکتے ہیں پھر جو اٹامک فورس ہے ریزولیشن اس کے وہ آپ کے پاس نینو میٹر تک پوسیبل ہو جائے گی تو جو ورٹیکل ڈیمینشن ہے اٹامک فورس کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی فائی پیکو سے میٹر سے لیس ہوتی ہے اب آپ کے پاس اگر ہم اپلی کی بات کریں تو اس میکرو سکوپی کو میکرو سکوپی استعمال کرتے ہیں جس میں سوالی سٹیٹ فزیکس سمی کنڈکٹر مالکول انجیننگ پولیوم کمیسٹری سرفیس کمیسٹری ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ اٹمز کو سیمپل کو اٹنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ فورس جو انٹریکشن کے بیچ میں سکتے ہیں فیزیکل جو اٹم کی پروپٹی چینج ہوتی اسے سٹیڈی کر سکتے ہیں سٹیٹر اور میکینکل پروپٹی جو پروٹین کمپلیکس سمڈی ہیں ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں آپ ایوییٹ کر سکتے ہیں نیبر سیل اور اس کی شیپ اور اس کے لحاظ سے سارا یہ سٹیڈی کیا جا سکتا ہے تو یہ جناہ ہر پاس آج کا ٹاپ بھی تھا اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا اب تک کی اتنا ہی پکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ